شمر آج کونسا دن ہے کہنے لگا آج جمعہ کا دن ہے کا وقت کونسا ہے آج جمعہ کی نماز کا وقت ہے آپ نے فرمایا ظالم یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا کے امتی یا تو منبر پر بیٹھ کر خدمہ دے رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے ظالم سینے سے ہڑ جا تاکہ حسین اپنے خدا کے بارگے میں سر جکا دے بدبخت ہڑ جاتا ہے امان حسین کھڑے ہوتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حسین ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھتا تھا مولا آج حسین کی ایسی نماز ہے جس میں حسین وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ساری زمین خون والی ہے مولا بغیر وضو و تیمم کی حسین کی نماز قبول کر لینا آپ نے نماز کی نیت باتی شمر لعین پیچھے کھڑا ہے مامی علی مقام نے رکو کیا اور نماز کا پہلا سجدہ کیا حسین کی نماز کا تو یہ پہلا سجدہ تھا لیکن حسین کی زندگی کا آخری سجدہ تھا جیسے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا بدبخت شمر لعین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے آپ کا مبارک گلا اپنے ناپاک ظالم ہاتھوں سے کٹ ڈالتا ہے وہ مبارک گلا جس کو مصطفیٰ نے ہزاروں بار چوما تھا وہ حسین کہ جب نانا کی پیٹ پر سوار ہوتا تھا نانا اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے آج حسین اچھ سجدے کا حق ادا کر رہا ہے حسین اپنے نانا سے کہتا ہے اے نانا آپ کے اس سجدے کا حق آج نواسہ ادا کر رہا ہے آپ کی پیٹ پر میں سوار ہوتا تھا تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے نانا آج میں ایسا لمبا سجدہ کرنے والا ہوں کہ میرا سر سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا میری قربانی اس حال میں ہوگی کہ حسین کا سر سجدے میں ہوگا عدوت سینے پہ تید دولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے آخری وقت حسین کو پیاری سکینہ کی یاد نہیں آئی آخری وقت بہن زینب کے چہرے دیکھنے کی تمنا نہیں آئی آخری وقت حسین کے دل میں جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ حسین کا سر سجدے میں جائے ہویا کہ حسین دنیا کو یہ درس دے رہے تھے یہ سبق دے رہے تھے کیا سبق تھا عدوت سینے پہ تیگ دولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن شہید آزم نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درد پاک ولی اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی سجدنا مولانا محمد صحابی و بارک و سلم ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا جددل حسن و الحسین و علی سجدنا مولانا محمد جددل حسن و الحسین و علیہ و صحابی و بارک و سلم ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ رسول و آل عصول پر درود کا نظرانہ پیش کریں اللہ صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ و سجدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بہمت صلی علیہ صلی اللہ و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مختصر لفظوں میں میں اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے جا رہا ہوں امامی علی مقام علاجتہ ہی والی صلات و تسریم کا سرِ انور جیسے ہی سر سے جدہ ہوا دنیا نے دیکھا آسمان میں اندھیرہ چھا گیا دن کو تارے نظر آنے لگے سات دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور دوستو یزیدیوں نے سارے اہلِ بیت کے سروں کو جدہ کر کے نیزوں پر بلند کر دیا حسین کی عظمت تو دیکھو کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہو رہا ہے دنیا کو سبق دے رہے ہیں دنیا والو جو اسلام پر کٹتا ہے وہ سر نگو نہیں ہوتا برکہ وہ سر بلند ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ اور یزیدیوں نے جشن منایا دھول تاشے بجائے گئے اور ادھر سید زادیاں بے یار و مددگار شام غریبہ جب آتی ہے شام کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر تمام سید زادیوں کو ایک خیمے میں کر کے یزیدی گھنڈے امام حسین کے خیمے کو لوٹنے کے لیے آئے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں بہت کچھ مال و ذر ہوگا لیکن یہاں تو اللہ کا نام تھا کچھ نہیں ملا تو انہوں نے خیمے کو آگ لگا دی اور پھر اپنے خیمے میں چلے گئے جشن منانے کے لیے انہوں نے اونٹ کاٹے زبے کیے تاریخ بتاتی ہے ان اونٹوں سے خون کے بجائے آگ کے شولے نکلے ادھر تو جشن منایا جا رہا تھا ادھر بی بیاں اپنی شام غریبہ گزار رہی تھی رات کا جب وقت ہوا یزیدیوں نے اپنے مردوں کے لاشوں کو تفن کیا لیکن شہدہ اکرام کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا رات کا وقت ہوتا ہے بی بی زینب اپنے سر پر چادر ڈال کر میدانِ کارزار کی طرف نکلتی ہے اپنے بھائی حسین کا آخری دیدار کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے جا دیکھا سامنے دو سائے نظر آ رہے ہیں سائے جب قریب آتے ہیں علی کی بیٹی پکار کی ہے اوہ آنے والے دور رہنا میں سجد ذاتی ہوں علی کی بیٹی ہوں سائے اور قریب آتے ہیں جب قریب آئے تو آواز آتی ہے بیٹی غم نہ کرو ہم کوئی غیر نہیں میں تیرا بابا علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمت زہرہ ہے سیدہ صحیح نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے عرض کرتی ہے بابا جان آپ صبح کو کیوں نہیں آئے جب آپ کا علی اکبر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا بابا جان آپ ابھی شام کو آئے ہیں صبح کو آئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ قاسم کو کیسی بے دردی سے مارا ہے بابا جان آپ کو صبح آنا چاہیے تھا جب آپ کا لادلہ حسین بے یار و مددکار تین دن کا بھوکا اور پیاسا خاک و خون میں تڑپ رہا تھا سامنے سے آواز آتی ہے بیٹی میں صبح کو بھی یہی تھا میں نے اپنے لال کا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹی میں بھی کربلا میں موجود تھا تیری ماں فاطمہ بھی موجود تھی تیرے نانا محمد الرسول اللہ بھی موجود تھے اے بیٹی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں اپنے لالوں کا خون جمع کر رہے تھے اللہ اکبر حضرت سیدہ زینب جب پلٹ کر واپس آتی ہے تو کیا دیکھا کہ خیمے میں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہہ اپنے باپ آقا حسین کے بغیر کبھی سوتی نہیں تھی انہیں عادت تھی کہ امام علی مقام کے سینے پر سر رکھ کر ہی وہ سویا کرتی تھی راپ کے سنگناٹے میں بی بی سکینہ خیمے سے باہر نکل جاتی ہے بابا بابا کی صدا لگاتی ہوئی اور جب لاشہ حسین نظر آتا ہے بی بی سکینہ امام علی مقام کی لاش پر گر جاتی ہے سیدہ زینب جب خیمے میں آئی دیکھا ساری بی بیاں موجود ہیں سکینہ نظر نہیں آتی واپس پلٹتی ہے سکینہ کو آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ کہاں ہو اس میدان میں میں تمہیں کہاں تلاش کروں آگے بڑھتی ہے لاشہ حسین سے آواز آتی ہے بہن زینب سکینہ کو کہیں تلاش نہ کرو سکینہ میرے سینے پر پڑی ہوئی ہے اللہ اکبر ایسا منظر دنیا نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا دوستو امام علی مقام کی شہادت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے ایک سبق ہے امام علی مقام نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے اے دنیا والو حق کے خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو حسین کی زندگی کو دیکھ لینا اسلام کے خاطر اگر تمہارے بچوں کو قتل کر کے اچھال دیا جائے تو علی ازگر کی زندگی کو دیکھ لینا اور دوستو امام علی مقام کی بارگاہ میں قیامت تک دنیا اپنے آسوں کا نظرانہ پیش کرتی رہے گی لوگ کہتے ہیں تم غم کیوں کرتے ہو ارے نادانوں اس سے بڑھ کر غم کیا ہو سکتا ہے علی کا لال جب دنیا سے گیا تو آقا نے غم کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دو بار کے وقت تو سویا ہوا تھا مکہ شریف میں میری آنکھ لگی میں نے دیکھا رسول اللہ خواب میں تشریف لائے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم پر گبار ہیں کھون کے چھتے ہیں ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آقا میرے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کی یہ حالت مجھے کیوں نظر آ رہی ہے آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرے پر گرد و گبار ہیں اور جسم پر خون کے چھتے ہیں ہاتھ میں خون کی بوتل ہے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس صبح سے دوبار تک میں اپنے لالوں کا خون کربلا میں اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں پتا چلا کہ شہادت حسین پر نبی نے آنسو بہایا ہے آج ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہا دیں گم حسین میں سجدنا جعفرِ صادق فرماتے ہیں جو اہلِ بیعت کے غم میں رویا اس کا ایک پلک کا بال بھیگا کل قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کریں تو دوستو یہ مہم محرم ہمیں نماز کا درس دیتا ہے ہمیں حب کی پاسداری کا درس دیتا ہے جب بھی محرم آتا ہے ہمیں حسین کے سجدے کی یاد دلاتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا ساری دنیا کے سجدے ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور حسین کا کربلا کا ایک سجدہ دوسرے پلے میں رکھا جائے تو وہ سجدہ سب کے سجدوں سے باری ہوگا حسین کا سر سجدے میں جھکتے تو سب نے دیکھا ہے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا میرا آقا آج بھی نماز میں ہے اور دنیا کو سبق دے رہا ہے اے دنیا والو عدو تھے سینے پہ تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانِ وعدوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے نبیت اللہ میں نقابے میں نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں آج ہمیں ایسی مسجدوں کے اندر بھی نماز پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہے آج اتنی سہولت کے باوجود بھی ہمارے قدم نماز کی طرف نہیں اڑتے لیکن ہمارا آقا حسین کربلا سے آج بھی ہمیں درس دے رہا ہے حسین کے چاہنے والوں حسین کی شہادت نماز کے لیے تھی حسین نے آخری دن بھی سجدے کو نہیں چھوڑا اے میرے جان سارو اگر حسین سے محبت کرتے ہو تمہیں بھی سجدوں سے محبت ہو جانی چاہیے تمہیں اسلام سے محبت ہو جانی چاہیے اور ہم نے یہ جشن جو منایا ہے اس لیے کہ آقا حسین ہم سے خوش ہو جائے خدا کی قسم وہ خوش ہو گئے تو انہی کی خوشی میں نبی کی خوشی ہے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین من احبہ حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے امامی علی مقام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اتنا ہی نہیں بلکہ عرض کیا مولا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشقبری ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے تو یہی ہماری دعا ہے اور ہم سب اپنی خالی جولیاں پھیلا کر حسین کے نانا کے صدقے میں رب لب یزل ولا یزال سے دعا کے لیے اپنے گنے گار ہاتھوں کو فیلائے ہوئے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھا سکے مولا ہماری زبانیں ناپات ہیں ہم تیری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لائق نہیں ہے لیکن مولا تیری بارگاہ میں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ تیری بارگاہ میں قاسم کی جوانی کا صدقہ پیش کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں علی ازدر کی معصومیت کا صدقہ پیش کرتے ہیں ہماری خالی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے مولا اس وقت دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مولا کربلا والوں کے صدقے میں ہماری بلاؤں کو دور فرما دے مولا مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی تڑپ عطا فرما اور مولا ہم نے یہ دس دن تک تیرے محبوب کی آن کا جشن بنایا ہے اس جشن میں کمیٹی والوں نے جو حصہ دیا نیاز کرنے والوں نے جو دامِ درہمِ قدمِ سخنِ حصہ لیا مولا کریم جو تیرے اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں مولا اس جشن کرنے والوں کو اور بھی جذبات عطا فرما کہ اس سے بھی زیادہ ذکرِ حسین کی محفلوں کو برقرار رکھے مولا جن جن لوگوں نے اس جشن کو قائم کرنے میں اس روشنی کو لگانے میں جس کمیٹی والوں نے اور جن حضرات نے دامِ درمِ قدمِ سخنِ حصہ لیا ہے اور جو لوگ روزانہ محکل میں آتے رہے تیرے محبوب کی آل کا ذکر سننے کے لیے آتے رہے ہم نے ذکر بول کر سنایا جن بندوں نے سن کر اپنی عقیدت کو پیش کیا مولا ہم سب کی اس نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے کربلا والوں کے صدقے میں قبول فرمالے مولا اس محکل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں اس محکل میں جو تیرے نیک بندے ہوں اس نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائیں مولا ہم تو گنے گار ہیں ہم تو بدکار ہیں سیاہ کار ہیں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا صدقہ پیش کرتے ہیں تیرے محبوب کی آل کا صدقہ پیش کرتے ہیں مولا ہم پر رحم و کرم نازی فرمائیں ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائیں ہماری فرشانیوں کو دور فرمائیں ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم دائے رہنے کا جذبہ عطا فرمائیں قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ صلی علیہ سجدنا مولانا محمد کمات حبو ترداب اِن تُسَلِّي عَلَي ایک مرتبہ اور کربلا والوں کی بارگاہ میں دلود پاک نظرانہ پیش کریں صل اللہ علیہ وَسَلَىٰ تَسْلَا تُسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ایک مرتبہ اور نظرانہ پیش کریں صل اللہ علیہ وَسَلَىٰ تَسْلَا تُسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ قرم وَسَلَىٰ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا قِرِفِ فِي قِحِرِ حَرْشِهِ سَجِدَنَا شَفِينَا مُدْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَرْحَمِينَ السلام عليكم